السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آکسفور اسلامیک سائنٹیفک سکول سے میں آپ کی اسلامیات کے ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سبق نمبر تین پڑھیں گے جس کا عنوان ہے توحید رسالت اور آخرت توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں وہ اکیلہ ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے اور پاننے والا ہے رسالت کے معنی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور آخرت سے مراد ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی تو چلیے اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور پرے دل زمین کے ساتھ اس سبق کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں توحید لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں زمین آسمان سورج چاند ستارے فرشتے اور انسان سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں سب اللہ کے محتاج ہیں نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اس کا کوئی ہمسر نہیں یہ توحید کی باتیں ہیں توحید کا دل سے یقین کرنا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے سٹوڈنٹس توحید کا مطلب ہے اکیلہ یعنی اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان چاند ستاروں فرشتوں اور تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں وہ اکیلہ ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے اور پالنے والا ہے یہ تمام باتیں توحید کہلاتی ہیں مسلمان ہونے کے لئے ان تمام باتوں پر دل سے ایمان لانا ضروری ہے رسالت محمد الرسول اللہ کے معنی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان ہونے کے لئے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لئے دنیا میں اپنے رسول بھیجے ہمارے پیر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے توہید کے ساتھ اس آلت پر یقین رکھنا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے پیارے بچوں رسالت رسول سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لئے دنیا میں بہت سارے رسول بھیجے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا اور ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح ان باتوں پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں پیارے بچوں کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اگر جانا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے بھی زیادہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ جائیں آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد دوسری زندگی ہر ایک کو موت آئے گی اور دنیا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور گناہگار کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی سب لوگ مر جائیں گے اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ تبارہ سب کو زندہ فرمائے گا اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں قیامت کے دن سب لوگوں کی عمال کا حساب ہوگا جن لوگوں کی نیک عمل وزن میں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نراض ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارہاں سے بخشوائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد دوسری زندگی یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی سب لوگ مر جائیں گے موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس سے آخرت کہتے ہیں اور جس دن لوگوں کی عمال کا حساب و کتاب ہوگا اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں پیارے بچوں جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور برے کام کرنے والے دوزخت میں جائیں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کریں تاکہ دین و دنیا میں سرخروع ہو سکیں سٹوڈنٹس یہ آپ کے لیسن نمبر تھری کے ڈفکل ورڈز ہیں ان کے آپ نے تھری ٹائم پریکٹس کرنی ہے قبر جہنم عمال زندگی عمل گنہگار ہدایت قیامت عبادت خالق مہتاج لائک اوکے سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا ہوم ٹراسک ہے تھینک یو اللہ حافظ مہتاج ہے مہتاج ہے موسیقی